الرحمن الرحیم ارشاد برطانہ ہے اللہ وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا پھر اس سے نصب اور سسرال والا بنایا ہمپلہ ہونے میں دینداری کا لحاظ کر رہے ہیں پانچ ہزار اٹھاسی صحیح بخاری حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابو عزیفہ بن عطبہ بن ربی بن عبیس عبد الشمس ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر میں شرکت کی تھی انہوں نے حضرت سالم بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نام لے انہوں نے حضرت سالم بن معقل کو لے کر مو مولا بیٹا بنا لیا پھر ان کا رکاہ اپنی بتیجی حضرت ہند بنت ولید بن عطبہ بن ربی سے کر دیا یہ ایک انساری خاتون کے ازاد کردہ غلام تھے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ کو اپنا لے پالک قرار دیا دور جہلیت کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی کسی کو لے پالک بناتا تو لوگ اسے اسی کی طرف نسبت کر کے پکارا کرتے تھے اور اسے وراست میں حصہ دار بتاتے تھے لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی انہیں ان کے حقیقی باپ کی طرف منصوب کر کے پکارو یہ آیت کے نزول کے بعد لوگ ان کے حقیقی باپ کی طرف منصوب کر کے پکارنے لگے البتہ جس کے باپ کا علم نہ ہوتا اسے مولا یا دینی بھائی کہا جاتا ہے اس حکم کے بعد حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت سہلا بنت سحیر بن عمر القرشی العامری رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہوئیں اور عرض کی اللہ کے رسول ہم تو حضرت سالم کو اپنا حقیقی بیٹا جیسا خیال کرتے تھے اب اللہ تعالی نے جو حکم اتا رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے پھر آخر تک حدیث کا بیان ہے